ہائی گرز اس کلاس میں ہم بات کریں گے سٹرنگ کے اپریٹرز پر سلائز پر اور رینج سلائز پر بات کریں گے اب اس میں ہم کیسے ایک سب سٹرنگ لے سکتے ہیں ایک سٹرنگ سے یا ایک لیٹر لے سکتے ہیں یا ایک ورڈ لے سکتے ہیں اپنی مرضی کا جتنے بھی ہم چاہیں سلائز اور رینج سلائز کے ذریعے سے آپ یہ کر سکتے ہیں ہم کوئی ایک پارٹ آف سٹرنگ لے سکتے ہیں یا کوئی ایک سب سٹرنگ لے سکتے ہیں یا ایک complete سٹرنگ سے ایک سٹرنگ سے ایک سٹرنگ شکل آر یو یعنی کہ اس کو اس پورے کو پرنٹ نہ کر کے یہاں سے یہاں تک ہم پرنٹ کر سکتے ہیں یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا سینٹیکس دیکھیں کہ یہاں پر ویریبل آ جائے گا یہاں پر سٹارٹ انڈیکس آ جائے گا اور یہاں پر سٹارپ انڈیکس آ جائے گا تو اس کے درمیان یعنی کہ سٹارٹ اور سٹارپ انڈیکس کے درمیان جتنا بھی ایک والڈ آئے گا یا کریکٹرز آئیں گے وہ ڈسپلے ہوں گے اور اس کے آگے والے اور اس کے پیچھے والے جتنا نہیں ہوگی اس طرح 4 ہے 4 ایک ہمارے پاس انڈیکس نمبر ہے سٹارٹ انڈیکس اور 11 جو ہے یہ اینڈنگ یا سٹارپ انڈیکس ہے لیکن اس میں ہمیشہ مائنس 1 کیا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے گا تو 10 پرنٹ ہوگا اور 11 انڈیکس والا پرنٹ نہیں ہوگا 4 is a start انڈیکس and 11 is the stop انڈیکس but we have to subtract 1 from stop انڈیکس اس سے ہم ہمیشہ ایک کو مائنس کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سلائس اب رینج سلائس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم رینج فنکشن کی طرح رینج دیتے ہیں اب اس میں ایک چیز اضافی ہوتی ہے we can use a رینج سلائس which means we can provide a step also step are taken from a string in which we can skip any string character with a specified specific sequence ایک specific sequence قدرے سے ہم ان کو skip کرتے ہیں کچھ character کو skip کرتے ہیں یہ بھی concept ہے دوسرا concept آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے سینٹیکس کو دیکھیں یہاں پر variable stop index stop index بلکل اسی طرح اور ایک تیسری چیز ہے step step میں یہ ہے کہ کتنے نمبر کو آپ نے کیا کرنا ہے skip کرنا ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے اگر آپ دو لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نمبر کو skip کر کے آپ دوسرے پر جائیں پھر ایک کو skip کریں پھر اور کو جائیں پھر ایک کو آپ skip کریں پھر دوسرے کو جائیں اگر آپ نے step 3 دیا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھے آپ کہ دو character کو skip کریں پھر آگے جائیں پھر دو کو skip کریں پھر آگے جائیں یہ بھی ہے دوسرا concept یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ نے 2 لکھا ہے تو 1 نمبر کے ساتھ آپ 2 کریں 2 add کریں پھر 3 ہوگا 3 print ہوگا یہ جو concept ہے یہ میں آپ کو یہاں پر نہیں دینا چاہتا range of function میں ہوگا جب آپ 0 سے لے کر 100 تک آپ نمبر کو print کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ increment کا یہ جو concept ہے add کریں اس طرح اگر آپ 0 سے لے کر 100 تک آپ نمبر شو کرنا چاہتے ہیں اور step آپ نے 2 دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 0 کے ساتھ آپ 2 کو add کریں کتنا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے نا تو 0 print ہوگا پھر 2 ہوگا پھر 2 کے ساتھ آپ اسی step پر 2 کو add کریں 4 ہوتا ہے نا پھر 4 کو print کریں یعنی کہ 3 print پھر نہیں ہوگا وہی بات ہے نا ایک کو وہ skip کر رہا ہے 2 جب لکھیں گے نا تو ایک کو skip کرے گا اب 4 کے بعد 2 کو add کریں تو 6 print ہونا چاہیے 5 نہیں ہونا چاہیے وہی بات ہے یعنی کہ ایک ایک کو skip کرتا ہے 2 step ہوگا تو character میں سے وہ ایک ایک کو skip کرے گا ان کو وہ شامل نہیں کرے گا اب یہاں پر ایک b variable ہے اور یہ جو string ہمارے پاس ہے 1,2,3,9 تک اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں یعنی کہ 0 6 0 ہمارے پاس ہے start یہ والا یعنی کہ 1 کا جو index ہے وہ 0 ہے 6 جو ہے وہ ایک stop ہے لیکن ہمیشہ ہم minus 1 کرتے ہیں خود 6 index نہیں آئے گا یعنی کہ 5 آئے گا 0 1 2 3 4 اور یہ 5 یعنی کہ یہ جو number ہے یہاں پر 60 ہو جو بھی number ہو یہ جو number ہے اس کا جو index ہے وہ 5 آتا ہے تو یہ print ہوگا 7 print نہیں ہوگا 0 1 2 3 4 اور 5 what will be result result آئے گا یعنی کہ 1 سے لے کر 6 تک آئے گا 789 اس میں نہیں آئیں گے اس کو ہم notement میں جا کر سمجھتے ہیں notement میں آ کر یہاں پر first apple میں لکھتا ہوں text how are you اور یہاں پر میں لکھتا ہوں print اور save کر لیتا ہوں slicing string that by اب یہاں پر ایسا کریں آپ کے slice slice نہ لکھیں text اور یہاں پر آپ لکھیں start کون سے start کرنا ہے ہم نے start کرنا ہے اس کو ہم نے print کرنا چاہ رہے ہیں r u کو یعنی کہ اس کا جو index ہے 0 اس کا 1 اس کا 2 اس پیس کا 3 اس کا 4 یعنی کہ a کا 4 ہے تو 4 سے start کرنا ہے پھر یہ 4 ہے 5 6 7 8 9 10 10 کو print کرنا ہے 10 print ہونا چاہیے تو یہاں پر 11 لکھیں گے یعنی کہ 11 نہیں ہوگا اس سے ایک کم ہوتا ہے تو 10 ہوگا تو اس کو ہم open کرتے ہیں sorry python slicing اب یہاں پر دیکھیں r u اس میں آ گیا ہے اگر آپ 10 لکھ دیں 10 لکھ دیں تو پھر u نہیں آئے گا یعنی کہ پھر 9 تک show ہوگا دیکھیں ایسا کام کرتا ہے اچھا آپ ایسا کریں کہ کچھ بھی نہیں دیتے تو پھر یہ last تک print کرتا ہے خود اگر آپ ایسا کریں کہ 0 آپ یہاں پر دیں تو پھر یہ پورا جو string ہوگا وہ print ہوتا ہے تو اس کے کچھ rules ہیں slicing details ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اچھا اور اس میں ہے آپ کے پاس یہ پہلے کی طرح میں اس کو بنا دیتا ہوں الیون کر دوں دوسرا ہمارے پاس ہے range slice range slice میں آپ step بھی دیتے ہیں ساتھ میں اب ایک میں variable لے لیتا ہوں اور اس میں string میں show کرتا ہوں push number اور print میں کرتا ہوں text sorry n ہے ہمارے پاس اب start جو ہونا چاہیے وہ خود سے میں دے رہا ہوں 3 اور اس کا میں دے دیتا ہوں چلو 7 اور اس کو میں دے دیتا ہوں 2 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ first of all یہ دیکھ لیں کہ index number کہاں تا maximum 1 sorry 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کو چھوڑ دیا ہے پھر 2 کو کیا ہے پھر 8 کو چھوڑ دیا ہے پھر 9 کو کیا ہے پھر 3 کو چھوڑ دیا ہے پھر 0 کیا ہے 9 کو چھوڑ دیا ہے پھر 4 کو print کیا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ 3 دیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دو کو skip کرے گا اس میں دو دو اس کو skip کیا ہے تو اس طریقے سے آپ range slides کے ذریعے سے اور slicing کے ذریعے سے آپ کسی sting میں سے اپنی مرضی کا جو نمبر ہوتا ہے یا ایک سب سٹنگ ہوتی ہے یا کریکٹر یا سیٹ آف کریکٹر ہوتے ہیں وہ آپ شو کر سکتے ہیں تو آپ اس کی پریکٹس کریں اپنی امپرومنٹ کریں تو نیکس کلاس میں ہم ملتے ہیں